موسیقی اسلام علیکم اسٹورانٹ سورچانیورسٹے میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کھانپور چینل آج کی جو ویڈیو ہے وہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بی ایس فیف سمیسٹر کورس سیلیکشن بھی کریں گے اور ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کتنی کتابیں آپ لے سکتے ہیں کہاں سے لینی ہے وہ ہینڈ آٹس اور کلاسز فغیرہ کا کیا طریقہ ہوگا بی ایس میتہمیٹکس کے حوالے سے تو چلیں بات کرتے ہیں اب ایل ایم ایس کے اوپر جا کے اور اس سے پہلے اگر آپ ہماری مزید اپ ڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفکیشن کو لازمی آن کریں تو آپ کس سے ریلیونٹ ہو تو وہ آپ لازمی دیکھ لیں اس سے فائدہ اٹھائیں تو بی ایس میتہمیٹکس پانچواں سمیسٹر کورسی ایزمشن کے ساتھ ایڈمیشن ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ابھی میں بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ ابھی تک جن سرورس کے ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوئے تو وہ بے فکر ہو جائیں ان کے جو ایڈمیشن ہیں انشاءاللہ جلدی ہی کمپلیٹ ہو جائیں گے آج کل میں وہ ٹھیک ہے اب اگلی بات یہ جہاں پہ اورینٹیشن کلاس ہے یہ آن لائن ہوگی انشاءاللہ اور یوٹیوب کے پر بھی آپ دیکھ سکیں گے اور اس کے علاوہ اس میں جو چیزیں بھی بتائی جائیں گی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں پہلے سے اپنے لیمیشن کے حوالے سے تو یہاں پہ وہ لرننگ منیجمنٹ سسٹم کے حوالے سے اورینٹیشن ویڈیو میں نے ڈال دیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آجیں آج کی ٹاپک کی طرف اور وہ ہے ہمارا بیس میتھمیٹکس فیف سمیسٹر اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس میں کیا ہیں تو لیمیشن یہاں پہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ جیسے ہی آپ فرس ٹائم لیمیشن اوپن کرتے ہیں تو آپ کو یہ والے میسج دیکھنے کو ملتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ کورس لیکشن اوپر والی ہے یہاں پہ اور دوسری چیز یہ یہاں پہ تو یہاں پہ پاسورٹ چینج کا آپشن یہاں پہ آ رہا ہے تو جب تک ہم پاسورٹ یہاں پہ چینج نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو یہاں سے ہم کلک کر کے پاسورٹ چینج کرتے ہیں اور پاسورٹ چینج کے پیج کے اوپر آنے پر ہم نے یہاں پہ اول پاسورٹ دینا ہوتا ہے جو فرس ٹائم ہم نے ایل ایم ایس اوپن کرنے کیلئے لگایا ہوتا ہے اور یہاں پہ دو دفعہ ہم نے اپنا کوئی بھی نیا پاسورٹ لگا لینا ہوتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے جو بھی لگائیں اگر اس کی جو فارمیٹ ہے وہ اسی طرح ہونی چاہیے کہ اس میں لیٹرز بھی ہوں اس میں سپیشل کریکٹرز بھی ہوں اس میں نمیرکس بھی ہوں اور اس طرح سے آپ کا پاسورٹ لگ سکتا ہے یہ پاسورٹ کا جو کام ہے یہ ہر پندرہ دن کے بعد آپ نے چینج کرنا ہوگا اور سسٹم آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا کہ آپ پاسورٹ چینج کریں تو اس لئے ایسا پاسورٹ رکھیں کہ آپ کو یاد بھی رہے اور آپ آسانی سے اس کو یاد بھی رکھیں کیونکہ بھولنے کی صورت میں تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے تو اس طرح یہ پاسورٹ میچ نہیں ہو رہا ہم اس کو دوبارہ لگا کے دیکھ لیتے ہیں دونوں باکس میں آپ نے سیم پاسورٹ لگانا ہے اور یہاں پہ اگر پاسورٹ کریکٹ ہوگا سیم فارمیٹ میں تو وہ آپ کا میسج شو ہو جائے گا کہ آپ کا پاسورٹ ٹھیک ہے اگر دونوں میں لگ لگ رہا ہوگا تو شو ہو جائے گا کہ پاسورٹ ہے وہ آپ کا میچ نہیں کر رہا تو یہ پاسورٹ سیکسسفل چینج ہو چکا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اب جیسے ہی پاسورٹ چینج ہوگا آپ کو فوراں یہاں سے لگ آٹ کر دینا ہے لگ آٹ کر رہے ہیں اور لگ آٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے دوبارہ لگ ان کریں گے اور لگ ان کریں گے ہم اب نئے پاسورٹ کے ساتھ جو ابھی ہم نے سیٹ کیا ہے یہ بھی ایک چیز ہے سٹوڈنٹس پوچھ لیتے ہیں تو میں نے سوچا یہاں پہ بھی آپ کو ایک پلین کر دیتا ہوں جیسے پاسورٹ نئے کے ساتھ ہم یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ ہمارا لیم ایس اوپن ہو چکا ہے اور اس وقت ہے یہاں پہ ہم سکرین ہوم پیج کے اوپر لیم ایس کا ہوم پیج ہے یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں صرف تین سبجیکٹ شو ہو رہے ہیں ایم ٹی ایچ وان زیرو ٹو اور ایم ٹی ایچ وان زیرو فور ساتھ میں وی یو زیرو زیرو ون ہے یہ کوئی بھی ڈگری ہو آپ کی وی یو زیرو زیرو ون آپ کو پہلے سمسٹر میں لازمی دیکھنا پڑے گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمیں کتنی اگزیمشن ملی ہے اور اگزیمشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ظاہرہ بی ایس ای بی ایس ڈگری کی بیس کے اوپر اپلائی کیا ہے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ پچھلی جو ڈگری تھی اس کی بیس کے اوپر اور اب نیکسٹ کتنے سبجیکٹ ہمیں کم پڑھنے پڑیں گے یہ اگزیمٹ ہو چکے ہوں گے اس کے لیے آئی سٹیڈی سکیم میں آجائیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سبجیکٹ کے سامنے اگزیمٹڈ لکھا ہوا آرہا ہے اور یہ اگزیمٹڈ کا مطلب ہے کہ یہ والے جو سبجیکٹس ہیں اب آپ کو یہاں پہ وی یو میں نہیں پڑھنے پڑیں گے اور باقی جو پینڈنگز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو پڑھنے پڑیں گے اب اگزیمٹڈ کرتی ہے آپ کی پچھلی ڈگری کی بیس کے اوپر تو کسی کی زیادہ ہوگی کسی کی کم ہوگی زیادہ ان لوگوں کی ہوگی جن کا ڈبل میتھ فزکس یا کمپیوٹر یا سٹیٹ ہوگا بی ایس سی میں تو ان کی اگزیمٹڈ زیادہ ہو جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سبجیکٹ اگزیمٹ کتنے ہوئے ہیں اور ہمارا ڈیوریشن کتنا لگے گا اس کے لئے ہمیں آنا پڑے گا گریڈ بوک کے اوپر گریڈ بوک کے اوپر یہاں پہ آپ آئیں گے سٹوڈنٹ گریڈ بوک اور یہاں پہ ہمیں نظر آئے گا ٹوٹل کریٹ ہاورز ہیں ہمارے ساتھ میں اگزیمٹڈ کریٹ ہاورز ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کیلکولیٹر اوپن کرتے ہیں اور کیلکولیٹر میں اوپن کرنے کے بعد آپ نے جو آپ کے ٹوٹل ہیں وان تھرٹی فور اس میں سے مائنس کر دیں گے ایکوال کریں گے یہ ایک سو چھے کریٹ ہاورز اس سٹوڈنٹ کے بن رہے ہیں باقی اگر ہم ہر سمسٹر میں اٹھارہ کریٹ ہاورز لیں تقسیم کر لیتے ہیں اٹھارہ کریٹ ہاورز سے تو یہاں پہ اس کے چھے سمسٹر کام از کام بھی مزید لگنے ہیں اور اسی طریقے سے آپ ٹوٹل میں اسے ایکزیمٹڈ کو مائنس کر لیں گے اٹھارہ سے ڈیوائیڈ کریں گے جو بھی جواب ہوگا وہ آپ کی سمسٹر ہوں گے اب آجیں کورس سیلیکشن کے اوپر باقی چیزوں کے ہم اوپر تب بات کریں گے جب کلاسیں سٹارٹ ہو جائیں گے اور کلاسیں ساتھ میں آپ کو بتا دوں گے چودہ کو سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تو کورس سیلیکشن کے لیے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں کورس سیلیکشن یہاں پہ دیکھیں میکسیمیم کریڈٹ ہے اور جو ہے لیمٹس ہے وہ اکیس کی ہے میں نے اٹھارہ کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا تھا تو آپ اگر میں دوبارہ سے یہاں پہ کر لیتے ہیں کیلکولیٹر ون تھرٹی فور مائنس ٹوانٹی ایٹ یہ آپ یاد رکھیں گے یہ اس سٹوڈنٹ کے جو اگزیمٹر یہاں پہ شہر ہے ہم اس کے ساتھ سے چل رہے ہیں آپ کا جو سمسٹر ہے آپ اپنی ایگزیمشن چیک کریں گے اور پوسیبلٹی ہے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ اس سے ڈبل ایگزیمشن ملی ہو اب اگر ہم اس کو تقسیم کر لیتے ہیں ٹوانٹی وان سے تو پھر بھی جو ہے وہ فور پوائنٹ زیرو فور سیون کے قریب بنتے ہیں تو پھر بھی جو ہے نا وہ چھ سمسٹر کم از کم لگی جائیں گے پانچ میں پورے ہوں گے اور باقی جو ہے وہ تھوڑے سے بچ جائیں کہ سبجیکٹ تو وہ چھٹے سمسٹر میں لیے جا سکتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سمسٹر میں تھوڑا تھوڑا برڈن اٹھائیں اور آرام سے پڑھتے جائیں یہاں پہ سبجیکٹ سیلیکشن ہے اور جو تو آتے ہیں میت کی جو ہے بیس یعنی بی ایس سی کی ہوئی ایڈبل میت ہے اور تو ان کے لیے میری یہاں پہ اس لیے میں یہاں پہ سی ایس ٹو زیرو ون کو چھوڑ رہا ہوں اور ایم ٹی ایچ بان زیرو ون کر رہا ہوں ساتھ میں اور ایم ٹی ایچ ٹو زیرو ٹو ڈسکریٹ میت اور ساتھ میں فزیکس کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں فیلحال اور یہاں پہ میں نے کر دیا ایم ٹی ایچ ٹی ریو فور سٹیٹک سکس اور اس کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کریٹ ہاورز کتنے بنتے ہیں تین تین چھ تین نو اور ایک دس دس اور ہے تین تیرہ اور تین سولہ سولہ یہاں ہم کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں 21 کی لیمٹس ہے تو ابھی ہم مزید یہاں پہ جو ایک سبجیکٹ اور بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر دو کریں گے تو پھر وہ زیادہ ہو جائے گا اور وہ 22 کریٹ ہاورز بن جائیں گے تو ہم یہاں پہ مزید کر سکتے ہیں لیکن ہم فیلال نہیں کر رہے یہ ہم چھوڑیں گے سٹوڈنٹ کے اوپر کہ وہ خود کتنا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ نیچے آئیں گے تو سیو سیلیکشن کر دیں گے اب کئی سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کیا یہاں پہ جو شو ہو رہے ہیں سبجیکٹ کیا ہم نے وہی پڑھنے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے زیادہ بھی سبجیکٹ ہیں لیکن ظاہرہ اتنا چھوٹا سا پیج ہے تو اتنی ہی یہاں پہ جو سبجیکٹ کی ڈیٹیل آئی دی جا سکتی ہے بالکل نیچے تک انڈ تک نہیں دی جا سکتی یہ پانچوہ ہیں اور پانچوہ سمسٹر تک شو ہو رہے ہیں آگے چھٹا بھی ہوگا ساتوہ بھی ہوگا آٹھوہ بھی ہوگا تو سیف سیلیکشن کر دیں یہاں پہ سیف سیلیکشن کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے کلک لوڈ سیلیکٹڈ کورسز اس کو کلک کر دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں شروع میں جب ہم آئے تھے تو ہمارے پاس تین سبجیکٹ تھے لیکن اب یہاں پہ ہمارے سبجیکٹ بڑھ چکے ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ سبجیکٹ ایسے ہیں جن کے پیپرز بھی ہوں گے ان کی سائنمنٹ ہوں گی کوئیس ہوگا میٹ ٹرم فائنل ٹرم سارا کچھ ہوگا لیکن یہاں پہ جو ویڈیو 001 ہے آپ نے اس کو سبجیکٹ کے طور پر نہیں لینا کہ شاید باقی جس سے سبجیکٹ ہیں اس میں بدن اٹھانا پڑے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کی جسٹ بارہ ویڈیوز ہوں گی اور جیسے کلاسز سٹارٹ ہوں گی اس کو کمپلیٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا جائے گا اس وقت چونکہ کلاسز سٹارٹ نہیں ہے تو ہم آپ کو جسٹ اتنا بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہینڈ آؤٹس ہیں آپ کو LMS کے اندر سے بھی اویلیبل ہوں گے یہاں پہ پورا ڈیٹا ہوتا ہے یہ یہاں پہ نام لکھا ہے جب آپ اس کو کلک کریں گے تو وزید اس کے اندر ویڈیوز اور جو سوفٹ ہینڈز کاپیز ہیں پی ڈی ایف میں پی پی ٹیز میں وہ سارا مٹیریل آپ کو مل جائے گا فیلحال اگر آپ ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ سے بھی کر سکتے ہیں ویو کا ڈیٹا اوپن لی اویلیبل ہے ایم ٹی ایچ وان زیرو ون اور ساتھ میں آپ نے ہینڈ آؤٹ لازمی مینشن کرنا اتنا سا لکھیں گے اور انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کا ہینڈ آؤٹ اویلیبل ہو جائے گا آپ ایزی لی اور آسانی کے ساتھ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ ڈانلوڈ ہو رہا ہے ابھی ہم نے جس ایک کی بتائی ہے آپ کو اب چاہے تو اس کی بکس بھی لے سکتے ہیں اور ہارڈ کاپی میں تو ویو کی بکش آپ کے اوپر سے بھی مل سکتی ہیں اور پرائیویٹ لوگ بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور بکس کے حوالے سے میں انشاءاللہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا جہاں سے آپ ہمارے ریفرس لے سکتے ہیں آپ کو ڈسکاؤنڈ کے ساتھ بکس مل جائیں گی اور آپ کے گھر پر بھیج دی جائیں گی ڈلیوری تو یہ اتنی دیر میں ہمارا جو ہے وہ یہ ہینڈ آؤٹ ڈاللوڈ ہو چکا ہے اور یہ ہم نے کیا تھا MTH101 اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے آگے بڑھ کے تو آپ کو یہ پوری بکس آفٹ کپی میں پی ڈی ایفیں مل چکی ہے اس کو ہم یہاں کلوز کر رہے ہیں اور ویڈیو کے مطابق کورس لیکشن ہم نے کر دی بکس کا آپ کو بتا دیا ہے کلاسز کا بتا دیا ہے اور کلاسز انشاءاللہ سٹارٹ ہوں گی چودہ سے اور تب جو ہے یہ ڈیٹا سارے کا سارا آویلیبل ہو جائے گا ابھی تک جتنے بھی سٹوننٹس اپنا ایلیم ایس اوپن کر رہے ہیں باقی سارے فنکشن آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں لیکن آپ کلاسز کو اکسیس نہیں کر رہے ڈیٹا اکسیس نہیں ہو رہا اور انشاءاللہ تب ہی ہوگا جب کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی تو جسٹ تھوڑے سے دن آپ کے ہیں آج نو ہو چکی ہے دس گیارہ بارہ تیرہ چار دن باقی ہیں آپ کے انشاءاللہ اور پانچ ویدن سے کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ تب آپ کو کلاس لینے کا پراپر طریقہ بھی بتائیں گے اٹینڈنس کا بھی بتائیں گے اور یہ سارے جو چیزیں ہیں انشاءاللہ گائیڈ کر دیں گے تب تک اپنا خیار رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہیں یہاں پہ ویڈیوز چینل کے بارے بھی میں میں نے بتایا ہے آپ اس کو جوئن کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی اپ ڈیٹ سابقا مل جائیں گی ویڈیو ختم کر رہے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ